مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن شروع میں تو وہ سکھ برادری کے تھے اللہ نے ان کو ایمان دیا پھر ہمارے عقابر حضرت شیخ الہند صاحب اور حضرت شیخ الاسلام صاحب رحمہم اللہ جو کسی زمانے ممال کا محصیر رہے ان کے ہاں پڑھ رہے تھے ایک دن ایک مولانا احمد علی صاحب آئے کہن لگے کہ ایک ہی لڑکی ہے اور کسی عالیم سے شادی کرے حضرت شیخ الہند صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے بچے ہیں دیکھ لو تو مولانا احمد علی صاحب پسند آئے کہ یہ لڑکا حضرت نے بلایا احمد علی شادی کرو گے حضرت ہم سیخ برادری کے ہم کو کون بیٹی دیتا ہے ارے کوئی دے تو کر لوگے آپ میرے بڑے ہیں جو میرے لئے آپ فرمائے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھی تھے ہم سب اختیں دوستوں میں جیسے بے تکلف یہ ہوتا ہے ابے تیرا نکاح ہے کسی سے نیا جوڑا مانگ لے تو مولانا احمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہاں مانگنا تو بہت بوری چیز ہے آج تک میں نے کسی سے نہیں مانگا تو پھر چلو بازار چلو وہاں سے خرید لیتے ہیں فرمایا میری جیب میں پیسہ نہیں ہے مانگنا بھی نہیں ہے خریدنا بھی نہیں جو جوڑا پہن کر آئے تھے بہت محلہ ہوئے تھے اسے تو دھولے ہیں ہاں یہ دھو سکتا ہے بہت موٹا تھا دھویا کچھ گیلا کچھ سکھا اثر کا وقت ہو گیا آگئے نکاح ہو گیا رخصتی ہو گئی گھر والوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیسا پایا ہے اببہ چونکہ وہ بھی عالم کی بیٹی تھی گھروں میں دنی مذاکرے اور اس ساری دنی اببہ کتابوں میں بہت پڑا جنت کا سکون جنت میں محبتیں جنت میں کیا کیا کیسی خوشیاں کہیں کوئی رنج و غم اس کا کوئی تصور نہیں اببہ مجھے تو دنیا ہی میں اللہ نے جنت دے دی وہ مولانا احمد علی صاحب رحمت اللہ علی ایک مرتبہ ریل پر سوار ہو رہے تھے تقسیم کے بعد وہاں چلے گئے تو کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ تو قرآن کے مفسر ہیں اس پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے تین جملے فرمائے اللہ کو رازی کرنا اس کی مان کر اس کی عبادت سے جس کے مختلف شعبے ہیں اور اس کے لئے احکامات ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رازی کرنا آپ کی شریعت اور آپ کی سنتوں کا اتباع کر لی اور تیسرا فرمایا مخلوق کے خدا کو رازی کرنا ان کی خدمت کر کے جو آپ حضرات کا خاص پیشہ ہے موسیقا